ایمان میں کمزوری کے اسباب اور علاج الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے اگر کوئی شخص پہلے متقی پر ہیزکار تھا لیکن بعد میں اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لئے بہترین حل کیا ہو سکتا ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوحاب ایمان میں کمزوری پیدا ہونے کے چند اسباب ہیں لہٰذا علاج سے پہلے ان اسباب کو پہچاننا ازہد ضروری ہے کیونکہ ان اسباب کے متعلق جانکاری بھی ایمان میں کمزوری کے علاج میں شامل ہے ان اسباب میں سے کچھ یہ ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے انسان اطاعات اور عبادت میں سستی کا شکار ہو جائے نیکی کے لئے کمزور حمد افراد کی صحبت اختیار کرے دنیا میں مگن ہو کر آخرت بھول جائے یہ حقیقت ذہن سے اوجل ہو جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اسی طرح اللہ تعالی سے ملاقات کی تیاری میں کمزوری آ جائے تو ان چیزوں سے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اطاعات اور بندگی کے راہ میں پیدا ہونے والے فطور اور کہلی کا علاج متعدد طریقوں سے ممکن ہے جن میں سے چند ایک آپ کے گوشت گزار کیے جاتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط بنائے اس کے لئے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اللہ تعالی کی عظمت قرآن مجید کی عظمت سے کشید کرے اللہ رب العزت کے عظیم اسماء و صفات اور افعال کے متعلق غور و فکر کرے نمبر دو کسرت کے ساتھ نوافل کی پبندی کرے چاہے نوافل کی تعداد معمولی ہی کیوں نہ ہو مسلمان عام طور پر سستی اور قہلی کا اس وقت شکار ہو جاتا ہے جب ابتدا میں بہت زیادہ عبادت کرے اور بعد میں اس پر قائم نہ رہ سکے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا نہ ہی آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایسا کرنے کی نصیحت فرمائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کا طرز عمل دائمی ہوتا تھا یعنی آپ کوئی بنیکی کرتے تو اس پر مداومت اور ہمیشکی کرتے نیز نبی علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے وہ ہیں جو دائمی کیے جائیں چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ سستی اور قہلی کا شکار نہ ہو اور ایمان میں کمزوری نہ آئے تو وہ عمل معمولی ہی بے شک کر لے لیکن ہمیشہ کرتے رہے کیونکہ تسلسل کے ساتھ تھوڑا عمل غیر تسلسل کے زیادہ عمل سے بہتر ہے نمبر تین نیکی کے معاملے میں چاکو چوبند افراد کو دوست بنائے کیونکہ نیکی پر فریفتہ ہونے والے افراد کی وجہ سے آپ میں بھی جذبہ پیدا ہوگا جبکہ سستی اور قہلی کے شکار افراد کو ایسے لوگوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی اس لئے آپ ایسے دوستوں کو تلاش کریں جن کے اہداف بلند ہیں وہ حصول عالم قرآن و حدیث یاد کرنے اور دعوت اللہ کے لئے حماتن مصروف رہتے ہیں ایسے دوست آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں گے اور آپ کو خیر کی بات بتائیں گے نمبر چار آپ مشہور مسلم ہستیوں کے حالات زندگی پڑھیں تاکہ راہِ الٰہی کے عالی راہ رو آپ کے سامنے ہوں اور آپ ان کے نقشے قدم پر چلیں اس کے لئے عربی کتب میں سے آپ وعلو والحمہ از شیخ محمد بن اسمعیل المقدم اور اسی طرح شیخ سید عفانی کی کتاب صلاح الامت فی علو والحمتی کا مطالع کریں نمبر پانچ ہم آپ کو دعا کی خصوصی تاقید کرتے ہیں خصوصاً رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزے سے دعا کریں کیونکہ اس سے مانگنے والا کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوتا جو بھی اللہ رب العزے سے صراط مستقیم پر ثابت قدمی مانگے اطاعت اور بندگی پر مدد اور اعانت طلب کرے تو اللہ رب العزے اس کی ضرور مدد فرماتا ہے ہم بھی اللہ رب العزے سے دعا گو ہیں کہ آپ کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق سے نوازے آپ کو بہترین اخلاق اعمال اور زبانی عبادات کی توفیق اطاف فرمائے آمین واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسات الشیخ صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر فور سیون فائیو سکس فائیو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ